نہیں ٹوٹنے دیں گے ضرورت پڑی تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں گے دراصل مسجد کے آوائد حصے کو توڑنے کا حادیش دیا گیا ہے مینسپل کمیشنر کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ مسجد کی جو آوائد حصے ہیں وہ توڑے جائیں گے اور اس کا خرچ وقف بورڈ اٹھائے گا شملا میں آل ہمارچل مسلم ارگنیزیشن کی بیٹھک ہوئی اس آدیش کے بعد اور مینسپل کمیشنر کورٹ کے سنجولی مسجد کے آوائد حصے کو گرانے کے آدیش پر سمکشہ کی گئی جس میں اتیہ کیا گئے کہ کمیشنر کا فیصلہ تتھیوں کے اقدم بدریت ہے اس لئے کمیٹی نے کورٹ جانے کا فیصلہ لیا ہے بڑی خبر سنجولی مسجد کو لے کر جو ویواد ہے وہ بہت دنوں سے لگاتار چل رہا ہے کئی ہندو سنگ اٹھن بھی اس مسئلے کو لے کر سڑک پر اترے اور پردشن تک کیا لگاتار پردشن ہوتا رہا اور اس کی بیچ مینسپل کمیشنر کورٹ نے یہ فیصلہ دیا مینسپل کمیشنر کورٹ نے کہا کہ جو مسجد کے آوائد حصے ہیں وہ توڑے جائیں اور ساتھی جو توڑنے کا خرچ ہے وہ وقف بورڈ اٹھائے گا مسجد کے آوائد حصے کو توڑنے کے آدیش کے بعد اب مسلم سمودائی نے ویرود کیا ہے اور کہا کہ ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے مسجد ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے سپرن کورٹ جائیں گے شرما ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیورو چیف فیہ ماشل کے انوراگ اس سے پہلے جب کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ نہ صرف مسجد کے آوائد حصے توڑے جائیں بلکہ اس کا خرچ وقف بورڈ اٹھائے گا اب یہ ویرود ویرود اگر کرنا ہے تو کوٹ میں جائیں کوٹ میں جانے کے تیاری اگر ہو رہی ہے تو کیا اس بیچ میں اس آدیش کا عمل نہیں ہو سکے گا آدیش کا عمل ہونے میں دیری کیوں جی 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 آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ اپنی بات پوری ہم اس میں سب سے بڑی بات اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اگر آپ یہ دیکھو گے کہ ان کا کوٹ میں جس طرح سے پہلے مانا گیا تھا اور بعد میں لگا دیا گیا ہے کیونکہ جس وقتی نے پہلے مانا تھا انہوں نے بالکل خارج سے سیرے سے خارج کر دیا ہے کہ جی 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 اس کے لیے اب آدھکارک تھا جس نے یہ اس طرح سے کہیں نہ کہیں مسلم سمودھائے جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح سے اب بیان باجی سامنے آ رہی ہے اس سے آتا لگتا ہے جس ستروں سے ہمیں بات ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے سمیت کی کہیں نہ کہیں یہ پرشانیاں جو ہیں وہ اور بڑھنے والی ہیں اور ہندو سنگٹھن کے لوگ جو ہیں وہ اور اگر پردکشن جو ہے وہ آپ شروع کریں گے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے رومی ڈھاکو تھے یا کامل گاثم تھے یا اور الگ الگ جلوں سے جو تھے وہ الگ سامنے آ رہے تھے جو لوگ ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ سکھیاں اور جلا بگڑے گی کوٹ میں جانا کیونکہ ان کا مولی کا دکار ہے پرنتو جس طرح سے وہ انہوں نے پہلے ہاں کیا پھر نہ کیا تو یہ جو کہیں نہ کہیں کارن ہے سمجھ یہ جی چلے کچھ تقنیکی وجہ ہے بیچ بیچ میں آواز برک ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے مسلم سمدائی کے سرخ کے بعد اب بیویاد اور گہرا گیا ہے چونکہ پہلے سے ہی کئی ہندو سنگھٹھن اسے لے کر ویروت کر رہے تھے اور مسجد کے آوائد حصے کو توڑنے کے بعد کر رہے تھے اب منسپل کمیشنر کورٹ نے فیصلہ دیا اب اس فیصلے کو لے کر بھی مسلم سمدائی نے آپتی جتائی ہے اور کہا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے انوڑاک ہمارے سے جڑ گئے ہیں انوڑاک اپنی بات پوری کیجئے جس طرح سے مسلم سمدائی کے اگر ہم لوگوں کی پوری اس طرح سے بات کریں جس طرح سے آج جو بیان کام نے آیا ہے انہوں نے اس ریکٹی کو جس نے وہ پہلے لکھ کر دیا تھا وہ اس کو بلکل شرے سے خارج کر دیا ہے اور ان لوگوں کو یہ کہا ہے مسلم سمدائی نے اپنا ایک سپوکس پرسن صاحب نے لاکر پڑا کر دیا ہے جس سے یہ کہا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کوٹ کا رخ کریں گے حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ کوٹ کا رخ کر سکتے ہیں پہلے تو جہاں بات کر رہی تھی کہ آوید جمین ہے پھر اس کے بعد بات کر رہی تھی آوید بلڈنگ ہے پھر اس کے بعد بات کر رہی تھی بہول منجلہ تین منجل جو ہے وہ آوید ہے اب انہوں نے یہ سیرے سے خارج کر دیا ہے کہ اس میں کچھ بھی آوید نہیں ہے یہ ساری وقت کوٹی پرابٹی ہے جس کی وجہ سے اگر ہم سمیت یہ بات کہیں تو یہ پریشانیاں ہی ہیں ٹھیک ہے پہلے منہ کر رہے تھے کہ بھائی مان بھی رہے تھے کچھ آوید بھی ہو سکتا ہے اب سیدھے سیدھے مسلم سمدائی کھل کر آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی احصہ آوید نہیں ہے اور نہ ہم توڑنے دیں گے مسجد کو اور اب اس کا ویرود ہم کریں گے ٹھیک ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ جائیں گے ہندو سنگٹھن کا آپ کیا رکھو کا یہ دیکھنا ہوگا اس بیچ مسلم سمدائی کے لوگوں نے کیا کچھ کہا یہ سن لیتے ہیں اس طرح میں ہم موجود ہے بالو گنج میں یدی دیکھا جائے جو سنجولی مجید کا معاملہ ہے کھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر دیکھا جائے پردیش کے بیبین جلا میں جس نے کہہ ہندو سنگٹھن لگاتار جو ویلود کر رہے وہیں اب جو مولانا منتاج کاسی مہاری بیچ موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ اب یہ کوٹ کا سارا لیں گے جو سنجولی مجید ہے وہ اجادی سے پہلے کی ہے اور وہیں دواب کے چلتے جو سنجولی مجید کے جو سنچالک ہے امام شہجان نے کہا تھا کہ اس مجید کو یاد سیل کیا جائے یا پھر اسے توڑا جائے جس طریقے سے جو ہندو سنگٹھن لگا ہے یہاں پر جو وشال دھنہ پردیشن کیا تھا وشتاق موجود چل چاہیے گے مولانا جی آپ کا سواگت ہے جس طریقے سے اب جو آپ کا کہنا ہے کہ آپ کوٹ کا سارا لیں گے کیا ہے پراماملہ ماملہ پورے پردیش کی مسجدوں کا ہے بہانہ سنجولی مسجد کو بنایا گیا اور وہاں پر ہندو سنگٹھن ہیں اور کچھ ایسے لوگوں نے جو اس ملک کے قانون کے اوپر قسم تو کھا لیتے ہیں لیکن چلتے نہیں تو ہم اس ملک کے قانون کے وفادار تھے ہیں اور رہیں گے ہم اس قانون کے ہی تحت اس کو کوٹ کے اندر لے کے جائیں گے ہمارچر پردیش کی دوسری مسجدیں بھی ہیں ہر مسجد کے لیے ہم یہ لڑائیں لڑیں گے اور اس کا ہمارا مقصد یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک دہشت پیدا کر دی گئی ہے کچھ فرقہ پرست لوگوں نے اس کا خاتمہ بھی ہو مسلمان اپنے روزگار سے کام کریں اور خوشی سے رہیں یہ پردیش پر امن پردیش تھا یہ پر امن پردیش ہی رہے یہ ہماری دعا ہے اور ہماری تمنہ بھی ہے ملونا منتاج تاسویر جی یہ بھی چانا چاہئے گی کہ خات کا جو پھیلے گیپن دیا گیا تھا یا تو مسجد کو سیل گیا جائے یا توڑ دی جائے اب جو آپ کوٹ کا سہارہ لیں گے آخر ایسا کیوں کوٹ کا سہارہ اس لیے لینا پڑ رہا ہے کہ ہندو سنگر ٹھونے اس کو بہت زیادہ اچھالا اور پھر ہمارے امام صاحب یا اور کوئی دوسرے حضرات دباؤں میں یا دہشت میں یا کس وجہ سے انہوں نے لکھ کر خود دے دیا اور اس کا فائدہ یہ تو ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک اپیل چلی گئی لیکن وہ اپیل تھی جو بغیر نقشے کے مسجد ہے اس کی پوری مسجد کو گلانے کی نہیں تھی وقبور میں اس کی جو ہے اپیل وقبور نے نہیں کی یا وقبور کے اندر وہ گئے نہیں تو اس وجہ سے ان کا کہنا یا لکھ کر کے دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ٹ waiting ー دست اگر اگر ب hollow اگر 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 اگر